بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ تو آج ہم بنائیں گے بڑی زبردست طریقے سے کراچی کی بہت مشہور فیمس نہاری ادریس کی نہاری کی میں ریسی پی بناوں گی یہ کیسے بنتی ہے اور کس طرح اس کو وہاں پہ بنایا جاتا ہے تو اس کا میں آپ کو آپ کو طریقہ بتاؤں گی یہ سب سے پہلے ہم لیں گے ہڈی والا گوشت جو اس کو کہتے ہیں پندلی کا گوشت ہوتا ہے یہ میں نے لیا ہے تقریباً بان کے جی میں نے یہ لیا ہے اور اس میں جائیں گے ثابت مسالہ جات اور اس مسالہ جات یہ ہے ایک ٹیبل سپون اس میں سونف ہے ایک ٹیبل سپون کالی میرچ ہے کچھ لونگ ہے بڑی دارچینی ہے چار سے پانچ ٹکڑے دو دارچینی کا ٹکڑے ہیں زیرہ ہے ثابت اور یہ سارے مسالہ جات میں ڈال رہی ہوں اس گوشت کے اندر اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے اتنا پانی کہ جتنی ہمیں بعد میں اچھی طرح سے یہ پک جائیں اور ہمیں یقنی چاہیے جو کہ ہم اس کو اس کے اندر ہم اپنے بیف کو گلائیں گے بیف ہم الائدہ لیں گے ٹھیک ہے یہ یقنی کے لیے میں نے پندلی کی ہڈیاں لی ہے جس کو بھونگ کہتے ہیں تو یہ آپ نے ضرور لینی ہے اور ایکسٹرا ہڈیاں بھی اگر آپ لے سکتے ہیں تو آپ اس میں لیں یہ تقریبا ہاف پریشر میں نے اس کا کر لیا تھا اور اس کو میں نے رکھ دیا تھا یقنی کے لیے اور اس کے علاوہ ہم پریشر نہیں لگائیں گے پھر ہم نے ایک ڈیچ کی لی اس میں تقریبا ایک کپ میں نے آئل لیا ہے اور یہ بڑے بڑے ہم نے پیسیز کروائے ہوئے ہیں یہ بھی اس کا گوشت ہے پندلی کا بھونگ کا گوشت ہے اور گول بوٹی والا یہ ہے ہٹی کے بغیر یہ تین میں نے چمچ اس میں ادرک اور لسن کا ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں پیسٹ جب ہلکا سا یہ گوشت برون ہو جائے تو اس میں ادرک اور لسن ڈال کے ہم اس کو اچھی طرح سے بھنائی کریں گے پہلے گوشت کو ہم نے تھوڑا سا آئل میں فرائی کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر ادرک اور لسن کا پیسٹ ڈالنا ہے اور اس کے لیے ہم بڑا ہی زبردار سو سپیشل مسالہ بنائیں گے جو کہ ہم گھر میں بنائیں گے اور یہ ہے اس کا سیکرٹ مسالہ دو تیز بات ہے ایک ٹیبل سپون اس میں زیرہ ہے ایک ٹیبل سپون اس میں اگینڈ سونف ہے چھوٹی علاچی ہیں چار سے پانچ چار سے پانچ بڑی علاچی ہیں اور اس میں ہے لونگ پیپر بلیک لونگ پیپر یعنی کے جس کو پیپلی کہتے ہیں اور یہ پیپلی جو ہے اتنی ہی زبردست یہ اس کا مسالہ بنتا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی اور اس کے اندر ہم بعد میں مسالے میں میرے پاس پسی ہوئی سونف تھی میں نے ایڈ کر دی تھی سوری پسی ہوئی ہینگ تو اسی کے ہم دو چمچ بھر کے اس میں پہلے ڈالیں گے اور دو چمچ ہم اینڈ میں ڈالیں گے یہ گوشت ہمارا بھرون ہو چکا ہے اور یہاں میں نے دو چمچ ہم نے مسالہ تیار کیا ہے بھر بھر کے دو ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈالیں ہیں ایک ٹیبل سپون میں نے سرخ میٹ ڈالی ہے اور ایک ٹیبل سپون نمک ڈالا ہے ہاف ٹیبل سپون حلدی ڈالی اور ایک ٹیبل سپون میں نے ڈالی ہے اس میں ریڈ کشمیری میٹ جگہ اس کو اب ہم دوبارہ اچھے طریقے سے بھونے گے یقین کریں یہ نہاری اتنی مزے کی بنتی ہے اتنی مزے کی بنتی ہے اور یہ نہاری کا راز یہ ہے کہ جتنی مرضی کھا لیں آپ کا نہ اس سے پیٹ میں بھاری پن ہوگا نہ ہی دل اکتائے گا نہ ہی کسی قسم کی گھبراہت ہوگی بڑی زبردست طریقے کی یہ نہاری بنتی ہے اور اس نہاری کا یہی راز ہے کہ جناب ہم اس میں بہت زیادہ آٹا نہیں ٹھونسیں گے تو یہاں پہ اچھے طریقے سے دیکھیں میں نے بنائی کر لی ہے اور جو ہم نے بنائی تھی یخنی یہ ساری میں نے تقریباً ٹو کے جی کے قریب اس کی یخنی تھی یہ میں اس میں ڈالوں گی اور اس کی جو ہڈیاں ہم نکال لیں گے اور اس کا جو بوٹی موٹی جو گوشت ہوگا وہ ہم اس میں اب بھی ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ وہ گل چکا ہے وہ ہم اس کو لاسٹ میں ایڈ کریں گے اور اگر آپ کے پاس نلی ہو تو وہ بھی آپ اس میں ڈال کے تو بعد میں آپ اس میں نلی بھی ضرور ڈالنا مجھے نہیں ملی تھی تو آپ یہ ضرور ڈالنا اس کو اب ہم اچھے طریقے سے بھون بھی لیا ہے اس میں پانی بھی ڈال دیا ہے اب اس کو ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکنے دے گے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے یہاں میں نے صرف چار سے پانچ ٹیبل سپون آٹا لیا ہے گھر کا گندوں کا عام جو ہوتا ہے ویڈ فلور آپ نے وہ لینا ہے میدہ وغیرہ نہیں لینا کوئی کون فلور نہیں لینا آپ نے اس کو میں نے ایک گھنٹے کے بعد جو ہے نا یہ بنا کے تو یہاں ہمارا گوشت کو پکتے ہوئے تقریباً ایک گھنٹہ ہو چکا ہے تو یہ اتنے میں کافی آپ کا پتہ ہے کہ یہ گل بھی جاتا ہے بیف آپ کا گل بھی جاتا ہے یہاں اچھی کوارٹی کا ہمارے بیف ہوتا ہے اور بوٹی ہم نے اس کو بڑی بڑی رکھنی یہ دیکھ ہے میں اس کو کر رہی ہوں تو یہ سوفٹ ہے لیکن اتنا سوفٹ نہیں ہے کہ بوٹی جو ہے بکھر جائے یا ٹوٹ جائے لیکن اتنا ہے کہ جیسے کچھ کافی حتہ کے ایٹی پرسنٹ تک گل چکا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم نے اس میں ڈال دینا ہے تقریباً فیفٹی پرسنٹ تک سوری گل چکا ہے اس میں ہم ڈالیں گے یہ سارا آٹا اور اس کو جلدی جلدی سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ کسی قسم کی گھٹلیاں نہ بنیں لیکن بے فکر رہے زرا بھی گھٹلی نہیں بنے گی بعض لوگ بالکل اینڈ پہ آٹا ڈالتے ہیں یا بھون کے ڈالتے ہیں ہر چیز کا ہر طریقے کا ڈیفرنٹ زیکہ ہے اور ڈیفرنٹ طریقہ ہے لیکن اس طریقے سے آپ نے ہاری بنائیں اس کے ساتھ آٹا جب بیف کے ساتھ پکے گا آپ کا آٹا بھی اور بیف کا جو ہے نا ان کا آپس میں زیکہ اتنا یہ زبردست ان کی یہ زیکہ بنے گا اور اس کی لیس بنے گی اور زبردست یہ بھی ہے کہ جو ہم نے یہ نکالی ہے یقنی اس سے تو آپ کی نہاری کا یقین کریں یقین کریں اور سٹینڈر یہ نہاری بنے گی آؤٹ کلاس بنے گی بہت زیکہ دار بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اب ہم نے آٹا مکس کر کے اس کو ڈھک کے تقریباً تین گھنٹے خلقی فلیم پہ چھوڑ دینا ہے اور یہ تین گھنٹے کے بعد یہ میں نے اس کا ڈھکن اٹھایا ہے تو یہاں پہ ہماری نہاری ہو چکی ہے تیار تو اس کو ہم اب کریں گے لگائیں گے تڑکا تاکہ اس میں مزید خوبصورتی آجے ویسے تو یہ پک کے اس میں یہ جو ہے یہ اس ویسے بھی اس میں پک کے تری آ جاتی ہے تو میں آپ کو بتاتی ہوں تو یہ دیکھیں اس کو تقریباً تین گھنٹے ہو چکے ہیں تو ہم اس کے لیے اب نہ تڑکا تیار کر لیتے ہیں اور وہ چکے ہیں تو میں آپ کو بتاتایا ہے تو میں آپ کو بھی گھنٹے ہیں بہتار ہیں تو میں آپ کو بھی گھنٹے ہیں تو میں آپ کو بھی گھنٹے ہیں گیا ہے کہ ایسا ہے پاکس انسان ملہ مسکنی نمی کب تو میں ہم نے اس کا نما عشق نہیں رہا ہم یقی تو یہ نماؤ küçük چاہہاں ہم یقی تو کی تو رہا کی overwhelming موسیقا 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 موسیقا